اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹ انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تین ہوگا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر سالے آٹھ بجے آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے وقت کے حساب سے تھرٹی فرسٹ نائٹ اور مسلم نوجبان کل جب اکتیس تاریخ آئے گی جی ہاں پرسو جب اکتیس تاریخ آئے گی تو ہیڈ پی نیو ایر کے نام پر مسلم نوجبان بھی ہوتلوں اور شراب اور شباب کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر کیسے اللہ کے غزب غصے اور اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور تھرٹی فرسٹ کیا ہے اور کس کا ایجاد کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں پر بڑی اہم بات ہوگی خاص طور سے مسلم نوجبان کل کے آج کے اس بیان کو جو رات میں سارے آر بجے ہوگا اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنی پوری فیملی کو بھی اس بیان کو دوستوں کو بھی اس بیان کو ضرور سنائیں آئیے رہے ہیں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے انیل دیش مک جی ہاں ایک بڑا نام ہے ایک سال کے بعد گزش تک کل جیل سے رہا ہوئے آرثر روڑ جیل کے باہر سمرتکو نے کارکنان نے ان کا زوردار سواگت کیا استقبال کیا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف پرمیر سنگھ اور سچن وازے کے الزامات جھوٹے تھے سابق وزر داخلہ انیل دیش مک کا بڑا بیان آیا ہے اٹھاویز دسمبر کو آرثر روڑ جیل سے پورے ایک سال کے بعد انہیں رہا کیا گیا باہرک کر انہوں نے حامیوں کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا انیل دیش مک نے کہا کہ ان پر لگائے گئے سارے الزامات بے بنیاد ہیں ہاں یادین بہاراشترا اسمبلی کی دو بڑی خبریں آ رہی ناک پور سے ہمارے ریپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ جیسے ہی یہ بات سامنے آئی کہ ممبئی کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا جائے ممبئی کو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپنیاں ہاں سے چلی گئی مہاراشت کی کرناٹک ادھر بورڈر کے گاؤں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بی جے پی کتنی کمزور سرکار ہے نہ بورڈر کے چائنہ کے بورڈر کی حفاظت کر پا رہی ہے نہیں مہاراشت میں آنے کے بعد میں مہاراشت کے گاؤں کی حفاظت کر پا رہی ہے نہیں کمپنیوں کی حفاظت کر پا رہی ہے جہاں یہ جا رہے تباہی مچ رہی ہے جیسے ہی کرناٹک نے یہ کہا کہ ممبئی کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا جائے تو کرناٹک کے وزیر قانون کے اس بیان پر اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا وہی پر اسمبلی میں صرف ہنگامے ہی ہنگامے ہو رہے ہیں مدو پر بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے اور مدو پر بات ہونے بھی نہیں دے رہی ہے سرکار ایسی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشت اسمبلی میں لوگ آئیت بالمنظور ہونے والا تھا لیکن اپوزیشن کی بائیکارٹ کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی آئیے رہے ہیں کرنا کو لے کر بڑی خبر آ رہی یہاں کرنا آنے والے چالیس دن بتایا جا رہے کہ انتہائی تیم ہے ہندوستان میں جنوری سے نئی لہر آ سکتی ہے ایسا ماہرین کو اندیشہ ہے چین اور دنیا کے کئی ممالک میں تیزی سے پھیل رہے ہیں کرنا انفکشن کو لے کر ہندوستان پوری طرح سے الرٹ موڑ میں ہیں دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آنے والے مسافروں کی تیسٹنگ بھی تیز کر دی گئی ہے اب کیا کریں کرنا کو لے کر کیا کہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے گیم ہے یہ کیا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں لیکن خیر ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کانپور سے بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کرنا کو لے کر زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ملک میں کرنا کے سبب صورتحال خراب نہیں ہوگی آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسر ڈاکٹر مانندر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرنا کے سبب صورتحال ملک ہندوستان میں زیادہ خراب نہیں ہوگی لیکن راہل گاندی نے تو صاف کہا ہے کہ صرف میری کامیاب یاترہ کو روکنے کے لیے کرنا کو بہت ارجنٹ لائے جا رہا ہے آئی ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے وزیر آزم نرندر جمودی کی والدہ ہیران بین اس وقت بیمار چل رہی ہے مودی جی احمدباد کے یو این مہتہ اسپتال پہنچے ہیں انہیں وہاں پر داخل کرائے گئے ہیران بین جو اس سال سو سال کی ہو گئی ہیں فلحال وہ بیمار چل رہی ہے لیکن ان کے والدہ کی بیماری کو لے کر بقاعدہ راہل گاندی ایسے ہی سونیا گاندی ان تمام لوگوں نے جذباتی پیغام شیئر کیا وزیر آزم مودی کی ماں کی طویعت بگرنے پر راہل گاندی اور پرینک گاندی نے شیئر کیا اپنا جذباتی پیغام راہل گاندی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے درمیان محبت بے پناہ اور لازوال ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ مودی جی اس مشکل وقت میں میری محبت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے اسی طریقے سے سونیا جی نے بھی پرینک کا جی نے بھی بقاعدہ اپنا جذباتی پیغام شیئر کیا ہے اور بقاعدہ ان کی صحت یابی کے لیے پریئر بھی کی ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشششگئے ہیں اس کے علاوہ جڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوات کا علاج وہ بھی جی ڈی بوٹ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی طرح پر درد ہو آپ ہم سے دوائی حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئیے را دل بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی ایک ایسی سانسک جس پر کئی بے قصوروں کو مارنے کا الزام ہے ما لگاؤں بم بلاسٹ کی وہ کلیدی ملزم ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ بی جے پی اگر گنڈوں اور قاتلوں اور بم بلاسٹ کرنے والوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دے تو اسے پارلیمنٹ تک پہنچا دیتی ہے اور وہی ہوا کہ جس پر اتنا بڑا الزام کئی بے قصوروں کو مارنے کا ہے بی جے پی نے اس عورت کو بھی پارلیمنٹ تک پہنچا دیا ہے پرا گیا سیم ٹھاکور اور پھر ظاہر بات ہے کہ جن کے خمیر میں جن کے خون کے قطروں قطروں میں نفرت بھراوا ہے تو وہ مو سے محبت کبھی اگل نہیں سکتے مو سے اس نے گندگی اگلی ہے اور نفرتوں کا پیغام شمگا میں اس نے دیا اور ہندووں کو گھروں میں ہتھیار رکھنے کا سندیش پیغام دیا ان کے اس بیان کو لے کر بھی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اگر یہی بیان کوئی دوسرا کانگریس کا لیڈر یا کوئی مسلمان دیتا تو ابھی تک تو ہمارے یہاں کہ گودی چینل کتوں کی طرح بھوکنے کا حق پورا ادا کر دیتے لیکن پر اگیا سنگھ ٹھاکور پر تمام اینکرائیں دیدیاں سب فی الحال آئی سیو میں ایڈمٹ ہے ان سے بولا نہیں جا رہا ہے اور وہ بیچارے بھوک بھی نہیں پا رہے مگر کیا کرے پر اگیا سنگھ ٹھاکور جو بیان دیا ہے ملک کو توڑنے والا بیان دیا ہے اس لیے جے رام رمیش پر اگیا سنگھ ٹھاکور کی نفرت انگیز تقریر کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے بلکہ کھٹ کھٹ آنا چاہیے اور یہ کام صرف جے رام رمیش کا نہیں ہے بلکہ جتنے لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں ایک تا امن سے محبت کرتے ہیں ہر علاقے میں پر اگیا سنگھ ٹھاکور کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور کرایا جانا چاہیے آئی رہا دن بڑی خبر آ رہی ہے نوٹ بندی کو لے کر جہاں مکمل چھ سال ہو گئے نوٹ بندی سے جو تباہی ہوئی جو کاروبار ٹھپ ہوئے جو لوگوں کی نوکریہ گئی جو بیروزگاری پڑی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور یہ حکومت کی مہدی جی کی بلکل ناکام اور گھٹیا اور ایک دم نیچ پالیسی تھی جس کی وجہ سے ملک تباہ ہوا اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ مرکز اور آر بی آئی کئی اشیوز پر یعنی نوٹ بندی کو لے کر کئی اشیوز پر کیندر سرکار اور آر بی آئی متفق نہیں تھے نوٹ بندی پر بہت سی باتیں چھپائی گئی سپریم کورٹ میں آخر یہ معاملہ داخل کیا گیا سپریم کورٹ سے خبر آ رہی ہے کہ اب دو جنوری کو سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر اپنا فیصلہ سنائے گا موڈی حکومت کے نوٹ بندی کے فیصلے کو لے کر سوال اٹھتے رہے ہیں اپوزیشن پارٹی خصوصا کانگریز نوٹ بندی کو غلط فیصلہ بتاتی رہی ہے اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی کئی ارضیہ موڈی حکومت اور کیندر سرکار کی اس گھٹیا پالیسی کے خلاف کئی ارضیہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے اور اب دو جنوری کو سپریم کورٹ اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنائے گا آئی ناظر اس وقت سری نگر سے ہمارے ریپورٹر مولانا حبیب الرحمن نے بتایا کہ جمعوں کے صدرہ علاقے میں بدک سوا سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ زبردست تصادم ہوا جس میں تین ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اے ڈی جی پی نے ایسا دعویٰ کیا ہے جمعوں مکیش سنگھ نے بتایا کہ ٹرک ڈرائیور کے بڑے پیمانے پر تلاش شروع کی گئی اطلاعات کے مطابق جمعوں صوبے کے صدرہ علاقے میں بدک سوا ایک ٹرک کو مشکوک حالت میں دیکھا گیا جس دوران مستعید اہلکاروں نے ٹرک کو روک کر ڈرائیور کو نیچے اتارا تاہم ڈرائیور سیکیورٹی فورسز کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد جو جھڑک ہوئی ہے اے ڈی جی پی کا دعویٰ ہے کہ تین ملٹنٹ اس میں مارے گئے ہیں اسی کو لے کر امید شاہ کا بڑا بیانہ ہے امید شاہ نے جمعوں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ جمعوں کشمیر میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق آلہ سطھی میٹنگ لی گئی ہے وہیں پر فاروق عبداللہ ہو یا پھر جس طریقے سے کشمیر کے لیڈران ہو انہوں نے یہ بھی کہا ہے غلام نبی آزاد کا بھی دو دن پہلے بیان آیا تھا کہ ملٹنٹوں کو بقاعدہ سمجھایا جائے ان سے باتچیت کی جائے ہتیار اٹھانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور فاروق عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے امت کو گویا کہ کشمیریوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے اتحاد اتفاق صبر تحمل اور عظم و استقلال سے کام لے تب ہی کامیابی ممکن ہے یعنی گویا کہ انہوں نے سیدھا اشارہ کیا ہے کہ بی جے پی اس وقت جس طریقے سے ہمارے اندر تو پیدا کر رہی ہے ماحول کو خراب کر رہی ہے اس کا مقابلہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر صبر اور تحمل سے کیا جا سکتا ہے اور کامیابی تب ہی ملے گی آیا دن بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ اب بقائدہ اتر پردیش میں داخل ہونے والی ہے اور بھارت جوڑو یاترہ سے جو کروڑو قدم راہل کے قدموں سے مل رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں بی جے پی کا بی پی بڑھ رہا ہے موڈی جی کی حکومت ہل رہی ہے اس لئے بھارت جوڑو یاترہ کو بدنام کرنے کی بھی پوری کوششیں کی گئی اور اب راہل گاندی کی سیکیورٹی میں بڑی لاپروائی ہوئی ہے جس کو لے کر کانگریز نے مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ کو خط لکھ کر جانچ کا مطالبہ کیا ہے وہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ گزش تکل کانگریز کے ایک لیڈر کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو کہہ رہے کہ موڈی جی آپ بھی آؤ بھارت جوڑو یاترہ میں اور ترنگا کو ہاتھ میں لو جتنا اہنکار ہے جب ترنگا ہاتھ میں لوگے اور جب نعرے لگے گے نفرت چھوڑو کے تو آپ کے اندر کا جتنا اہنکار ہے وہ سب نکل جائے گا اور آپ صرف تین گھنٹے چلو صرف تین گھنٹے چلو آپ کے لئے تین گھنٹے ہی کافی ہے کانگریز کے نیتہ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے آپ کو سردی بخار ہو جائے ہمارا وزیر آزم بیمار پڑ جائے اور عمید شاہ کے تعلق سے کانگریز کے لیڈر نے کہا کہ ان کے لئے پندرہ منٹ کافی ہے بس پندرہ منٹ کافی ہے بھارت جوڑو یاترہ میں شلنا اور اس مرتی ایرانی کے لئے تو پانچ منٹ کافی ہے لیکن کانگریز نے بقائدہ عمید شاہ مودی جی اس مرتی ایرانی اور بی جی پی کے منتریوں اور کیبنٹ کو بھی بھارت جوڑو یاترہ میں جوڑنے کی دعوت دیا ہے کہ آؤ چلو بھارت کو جوڑو بھارت تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے آئی رضی اس وقت ریاست مہاراشت کے جاننا شہر سے ہمارا ریپورٹر حافظ عبدالباسیت نے بتایا کہ مہاراشت کا کے جاننا شہر کے والمی کی نگر میں دو یہ جھگڑا اتنا اخترنات تھا کہ دس لوگ بھیانک زخمی ہوئے رات گیارہ بجے کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اسپتال میں علاج جاری ہے پہلے گروپ میں سات لوگ زخمی ہوئے جن میں تین خواتین بھی شامل ہے ملی جانکاری کے مطابق نندو راجپوت دیوہ راجپوت اس طرح سے کئی لوگ اس میں شامل ہے یہ جھگڑا ہوا ہے اور فی الحال تین لوگ جن میں زخمی ہیں دوسرے گروپ میں اس میں کلیم شیخ شریف امجد شیخ شمو شیخ سلمان شیخ تمیز یہ زخمی ہوئے ہیں یعنی یہ دو گروپ میں جھگڑا ہوا ہے معاملے کی جانکاری ملتے ہی جاننا کہ ڈی وائی ایس پی نیرج صاحب صدر بازار پولیس اسٹیشن کے پی آئی نینشور صاحب یہ تمام موقع واردات پر پہنچ گئے جائزہ لیا فی الحال جائے واردات اور سویل اسپتار پر پولیس کا کڑا بندوبست تائینات کیا گیا ہے یہی جاننا ہے جہاں گزشتہ کل صرف اور صرف بارہ گھنٹے کے اندر جاننا کی پولیس نے کمال کیا تھا اور ایک کروڑ ستر لاکھ کے قریب غالباً وہ چوری کا جو معاملہ آیا تھا بارہ سے بارہ گھنٹے کے اندر جاننا پولیس نے حل کیا تھا ہمیں یقین ہے کہ جاننا کی پولیس اس معاملے کو بھی جلد حل کرے گی اور ماحول کو پر امن کرے گی آئیے ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مہاراشت کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹی وی اداکارہ جس نے آتمہتیا کی ہے سوسائٹ کی ہے اس کو لے کر اب بقیدہ ٹی وی پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے اور بحث کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اداکارہ کا جو مین مجرم مانا جا رہا ہے جس پر الزام لگا ہے وہ شیزان خان کو بتایا جا رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ شیزان خان ہیں تو پھر تو ایک اچھا موقع مل گیا ہے جیسے آفتاب مسلمان نہیں تھا مگر نام آفتاب تھا تو پھر اتنا اچھلایا گیا تھا کہ گجرات کا الیکشن جیتنے میں بڑی آسانی ہوئی اور ابھی چائنہ سے دماغ ملنے کے لیے فلم پتھان نے بھی بڑا کام کیا اور فلم پتھان کا ویبات تھوڑا تھنڈا ہو گیا اس لئے شیزان خان آ گیا شیزان خان بھی چار پاچ دن تک کے دبردست چلے گا تاکہ پوری طریقے سے چائنہ کے مددے سے دھیان ہٹ جائے خیر شیزان خان اگر مجرم ہے واقعتا تو اسے سزا ملنی چاہیے مگر جس طریقے سے شیزان کا نام خان ہے اور وہ مسلمان ہے تو پھر جس طریقے سے ماحول گرمایا جاتا ہے اس ماحول کے گرمانے کو اور صرف ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کرنے کی بھی لوگ نندہ کر رہے ہیں شیزان خان کے حراسے میں تت میں تیز دسمبر تک توسیح کر دی گئی ہے پولیس کا دعویہ ہے اداکار نے ویٹس اپ چیٹس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے یہ بھی مانا جا رہا ہے خیر اداکار شیزان خان جنہیں تیونیشی شرما کے خودکوشی کے لیے اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا بدھ کے روز عدالت نے تیس دسمبر تک مزید انہیں پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے جوروں کی پرانے سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس کیوں ہوتا ہے جوروں میں درد کیوں رہتی ہے جوروں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوروں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جوروں میں گاٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سندھی جوروں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند اوبزر کر کے جوروں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوروں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوروں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوروں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لئے اسے پانے کے لئے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں